نورتھ کوریا نے ایک بار پھر بیلسٹک مسائل ٹیسٹ کر کے ہڑکم مچا دیا ہے ساؤتھ کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے مطابق سنکی تاناشاہ کم جونگ کے آدیش پر یہ مسائلیں داگی گئی ہیں مسائل لانچ کے رپورٹ آنے کے بعد جاپانی سرکار نے اپنے ناغریکوں کو سرکشت جگہ پر جانے کے لیے بھی کہا ہے جاپان نورتھ کوریا کی خرکت پر نظر بنائے ہوئے ہیں جاپان کے آسمان میں کوہرام سائرن بچتے ہی پورا جاپان الارٹ یہ ہفتے بھر کے بھیتر نورتھ کوریا کا پانچ ماں مسائل ٹیسٹ ہے اس مسائل ٹیسٹ کے بعد جاپان الارٹ موڈ میں آ گیا ہے جاپان کو خطرہ منٹراتا دکھائی دے رہا ہے اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو الارٹ موڈ پر رہنے کی سلاح دی ہے کیونکہ نورتھ کوریا پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان کے اتری شیطر ہکا ایڈو میں سائرن بھی بج رہا ہے اس بھی جاپان نے نورتھ کوریا کی بیلسٹک مسائل داگنے پر کڑی نیندہ کی ہے جاپان کے پردھان منٹری نے اپنے لوگوں کو الارٹ رہنے کے لیے کہا ہے آپ کو بتا دے اس گھٹنا کی پوشٹی ساؤتھ کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے دی ہے صاف ہے نورتھ کوریا ضرور کسی مشن کو کامیاب بنانے کی ساجش رچ رہا ہے جاپان کے پی ایم او کے مطابق یہ مسائل صوبہ قریب ساڑھے ساتھ بجے داگی گئی تھی جس کے بعد یہ مسائل پیسیفک مہا ساغر میں جا گئی منگل بار کو نورتھ کوریا دوارہ کیا گیا یہ 23 مسائل ٹیسٹ تھا اس ٹیسٹ میں بیلسٹک اور کروز مسائل شامل کیے گئے تھے اس مسائل کو 800 کلومیٹر دور تک داگا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں نورتھ کوریا کا سنکی تاناشاہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے برای پورت زیمیریہ